بھٹی صاحب میں نے سنا کہ آپ نے آنیمپلائیمنٹ پر بہت سٹڈی کری ہے میرے مطلب بے روزگاری دور کرنے کے کئی نئے نئے ڈھانگ نئے نئے طریقے نکالے ہیں اجی ایسی ایسی ترقیبیں ہیں کہ بے روزگار ٹارچ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے اچھا یہ بے روزگاروں کے لیے آپ نے کس قسم کے کام نکالے ہیں کوئی اگزامپل ہاں فور اگزامپل جو کبھی لوگ ہوتے ہیں جو شائر ہوتے ہیں وہ تب تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک کہ انہیں کوئی داد دینے والا نہ ملے وا وا کرنے والا نہ ملے بلکل صحیح فرمایا آپ نے ہاں تو بہت سے جو بے روزگار ہیں وہ داد دینے کا پروفیشن اپنا سکتے ہیں اولو بیٹھا وا 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 ابے کان داد دے رہا ہے حضور نیا اس لائن میں سیکھ جائے گا بچہ آپ کا چوبے ہاں حضور رشاد اولو بیٹھا باغ میں اپنے پنک پسار اولو بیٹھا باغ میں اپنے پنک پسار کلیوں نے کھونگٹ اوڑ لیے شرم آ گئی وہاں وا 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 میرے ساجن اب تو آجا میرے ساجن اب تو آجا کر کے ٹیکسی کار وا 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 حضور ہم آپ بھی چاہوں گے اکبر سنگاپوری کے این جانا خاصل سننے آج چل بیٹے آج اچل بچ سب ایسی بیہودہ شاعری تو سننی بہت مشکل ہے اس میں وا 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 کرنی تو بہت بڑی بات ہے نہیں نہیں کوئی پراولوم ہی نہیں یہ تو جن لوگوں نے یہ پروفیشن جوائن کرنا ہو ان لوگوں کو اپنے کان کا ایک مائنر آپریشن کروالانا چاہیے اس سے کیا ہوگا اس سے سنائی دینا کام ہو جائے گا صرف یہ اندازہ لگے گا کہ شیر کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے اور کس قسم کے کاروبار ہیں جی آپ کے مائن میں اب کئی لوگوں کے پبلک ریلیشنز بہت پور ہوتے ہیں ان کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں یہاں تک کہ ان کی شادی پر بھی کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا میری تو اپنی شادی پر بڑی مشکل سے دو تین بڑاتی آئے تھے جی ہاں تو سیکڑو بے روزگار آپ جیسے لوگوں کی شادیاں ٹینٹ کر سکتے ہیں ارے ہم نے تو اپنے دیور کی شادی میں سارا کچھ بھٹی ٹینٹ ہاؤسے منگوایا تھا اچھا ٹینٹ، کناتے، کروکری یہاں تک کہ پچیس باراتی بھی انہوں نے بھیجوا دیئے تم سوٹیڈ بھٹیڈ ایچوکیٹڈ بھراد لگ رہی تھی ویسے یہ اچھا کیا اور لڑکے کا چاچا وہ تو چوپارٹی میں بھیلپوری بیشتا ہے پھر ٹینٹ ہاؤس والو نے پانچ سا روپے میں ایسا چاچا بھیجا کہ اکتام انگلینڈ ریٹون لگتا تھا اب بہت سے شرابی ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیکے تک تو اپنے آپ پہنچ جاتے ہیں لیکن پینے کے بعد واپس گھر آنا ان کے لئے ایک پراؤلم ہوتی ہے اچھا لے انہیں گھر کا راستہ سمجھ بھی نہیں آنا نا بھٹی ساب تو ایسے شرابیوں کو ٹھیکے سے واپس گھر تک پہنچانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک کام ہے یہ لو جی اپنے پتی سمبھالو اڈی پسلی ساپ برابر دیکھ لو اچھا سنو راستے میں کہیں گھٹر یا نالے میں تو نہیں گی رہے تھے نہیں جی نہیں آپ چک کر لو مٹی بٹی کہیں نہیں لگی ہے سنو سامنے والی بی بی جی پوچھ رہی تھی کہ ان کے پتی رات میں شراب پی کر دو بجے فری ہوتے ہیں انہیں گھر پہنچا دیا کرو گے آہ جی بلکل پہنچا دیں گے جی پر یہ ہے جی کہ دو بجے کے بعد ففٹی پرسنٹ چارجز ایکسٹرہ لگیں گے ایک اور اگزامپل جلدی دیں تمہیں بہت جلدی ہے نہیں بٹی سامن مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے پر ہمارے درشکوں کو ہمیشہ ہی جلدی ہوتی ہے اپنے جو نیتا لوگ ہوتے ہیں جب وہ بھاشن دیتے ہیں تو انہیں تالیاں بجانے والی جنتا چاہیے ہاں یہ تو ہے ہزاروں بے روزگار گھاڑی پر تالیاں بجانے کا کام کر سکتے ہیں سنو آپ کے میا کو بورٹ کلب کی ریلی میں تالیاں بجانے کا کانٹریکٹ ملا ہے بہت بڑا کانٹریکٹ ہے پچاس ہزار لوگوں کی ریلی میں ہر پانچ منٹ کے بارد تالیاں اور ہر دس منٹ کے بارد نارے لگوانے ہیں ویری پریسٹیجیس کانٹریکٹ بٹی سام آپ نے تو بڑے عجیب عجیب کام دندے انوینت کی ہے ایکچلی میرے تاو جی بہت بڑے منسٹر ہیں تو میں ہونے سجیسٹ کرنگا کہ یہ ہزار دو ہزار تالیاں مارنے والوں گو پکی نوکری پر رکھ لیں مطلب سرکاری نوکری دے لیں نا نا سرکاری نوکری پر نہیں رکھنا دھیلی ویجز ٹیمپریری جوپ وہ کیوں کیونکہ جز دن انہیں سرکاری نوکری پر رکھ لیا وہ تو تالیاں مارنے چھوڑ دیں